پورے دیش میں کل سے یو پی کے ہاتھ رس کی چرچہ ہے ہاتھ رس میں جو ہوا اس نے سب کو جھگ جھوڑ کر رکھ دیا ایک سو بیس سے زیادہ لوگوں کی بھگدر میں موت ہوئی ہے اور ایک ایسے بابا کے ستسنگ میں جو اس بھیانک حادثے کے بعد سے فرار ہے ایک ایسا بابا جس نے اپنا الگ مایعوی سنسار بنایا ہوا تھا اور جس کے مایعوی سنسار میں لاکھوں لوگ دربار میں پہنچتے تھے لیکن جب اس کے بھکتوں کے ساتھ حادثہ ہوا تو بھکتوں کے بیچ ہونے کی بجائے بابا فرار ہوگی آج اس بابا کی پوری کنڈلی پارٹ شالہ میں کھولیں گے یہ کیسے ایک معمولی کانسٹیبل سے اتنا بڑا بابا بن گیا یہ ایسے کیسے چمتکار کرنے کے دعوے کرتا تھا کہ لاکھوں لوگ پیر کی دھول لینے کے لیے جان پر کھیل جاتے تھے بابا کے ہینڈ پمپ کا راز کیا ہے جس میں سے کہا جاتا ہے چمتکاری پانی نکلتا تھا بابا کے ایسے ویڈیو جو آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے یہ سب آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کیونکہ کہا جا رہا کہ ہاتھ رس میں کل یہی ہوا تھا بابا کے چرنوں کی دھول لینے میں ایسے حالات بن گئے کہ بھگدڑ ہو گئی لوگ جان بچانے کے لیے ایک دوسرے کے سینے پر چڑ گئے کوئی روندہ گیا کسی کا دم گھڑ گیا کسی کے اڈی پسلی ٹوٹ گیا اس میں بچے بھی تھے مہلائیں بھی تھے مطلب گجبی بھائیان گھٹنا گھٹیے کار ایسی گھٹنا جسے سوچ کر ہی کوئی بھی کام پہ جائے گا کل تو رہات اور بچاپ کا کام چل رہا تھا گھائلوں کو اسپطال تک پہنچایا جا رہا تھا ان کے علاج کا انتظام کیا جا رہا تھا لیکن گھائلوں کے علاج کے ساتھ ساتھ جو سب سے ضروری کام ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کو پکڑنا جو اس بھائیان گھٹنا کے گنے گار ہیں جن کی وجہ سے سو سے زیادہ لوگوں کی جان گئی مکہ منتری یوگی آدھتنات نے کلی کہہ دیا تھا کہ وہ کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں آج مکہ منتری خود ہاتھ رس پہنچ گئے یوگی آدھتنات نے ہاتھ رس میں گھائلوں سے ملاقات کی سی ایم یوگی ایک ایک بیڈ پر گئے اور جا کر وہاں پر گھائلوں کے سواست کی جان کاری گھائلوں اور ملتکوں کے پریجنوں سے بھی بات کی انہیں سانتوانہ دی عدکاریوں کو نردیش دیا گیا کہ گھائلوں کے علاج میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے ہاتھ رس کی اس گھٹنا کی پوری ریپورٹ لینے اور گھائلوں سے ملنے کے بعد سی ایم یوگی نے ہاتھ رس کے اس پورے گھٹنا کی جانکاری سب کو دی سی ایم یوگی نے ہاتھ رس پر آج جو بات کہی اس میں سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہاتھ رس کے اس بڑے کانڈ کے پیچھے کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے یعنی کل تک جو حادثہ لگ رہا تھا کیا وہ سازش ہو سکتا ہے جان بوچ کر ایسی گھٹنا ہوئی ہو یہ سوال بھی آج کھڑا ہوگیا مکہ منتری نے کہا کہ سازش والی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یو پی میں اپچناو بھی ہونے ہیں اور آتھ رس کو لے کر راج نیتی بھی بہت چل رہی ہے سی ایم یوگی نے کہا کہ حادثے کے لیے جو بھی ذمہ دار ہیں انہیں چھوڑا نہیں جائے گا اور اگر یہ سازش ہے تو اس کی تہہ تک جائیں گے سنیے یوگی آدھتنات کو پھر بتاؤں گا کہ ہاتھ رس میں جو ہوا اس میں سازش کی بات مکہ منتری یوگی نے کہی کیوں کس پرکار کی گھٹنا تو لے ایک حادثہ نہیں ہوتا اگر حادثہ بھی ہے تو اس کے پیچھے کون جمعیدار ہیں اور اگر وہاں گھٹنا گھٹی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے حادثہ نہیں تو ساجی اس کس کی راج سرکار نے تہہ کیا ہے کہ ہم اس کا ایک جوڈیشل انکواری نہیں کروائیں گے اور جوڈیشل انکواری آئی کورٹ کے ایک ریٹائر جج کہ اتھیک سکتہ میں ہوگی جس میں کساسن اور پولیس کے بھی ریٹائر سینئر اگرداریوں کو وقت کر کے اس پوری گھٹنا کے تہم جا کر کے جو بھی اس کے لئے دوسری ہوگا انہیں اس کی سزا دینا یعنی مکہ منتری یوگی آدھت رات سازش کے انگل کو بھی نہیں نکار رہے اس انگل سے بھی جانچ ہوگی نیائک جانچ ہوگی کہ جان بوچ کر ایسا حادثہ ہو اس کی زمین تو نہیں تیار کی گئی ہاتھرس حادثے کے بعد کئی ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جس سے سازش والی تھیوری کھڑی ہو رہی اور جس کا ذکر اسی ایم یوگی نے کیا ہے ہاتھرس حادثے پر جس طرح اسی ایم یوگی آدھت رات نے بیان دیا ہے اور ہاتھرس میں کتھاس تھل پر جو حالات تھے اس سے کئی سوال کھڑے ہو رہے جس کی وجہ سے سی ایم یوگی کو سازش کی آشنکہ لگ رہی ہے جیسے ہاتھرس میں بابا کے ستسنگ کے لیے اسی آزار لوگوں کی بھیڑ جھٹانے کی پرمیشن تھی لیکن وہاں ڈھائی لاکھ لوگ پہنچ گئے یعنی تین گونے سے بھی زیادہ اس لیے سوال ہے کہ لاکھوں کی سنکھیا میں بھکت بابا کے پربھاو میں آئے تھے یا کسی پلاننگ کے تحت وہاں پر لائے گئے تھے اگر اتنی زیادہ بھیڑ آ گئی تھی تو پھر اتنی بڑی بھیڑ کو مینج کرنے کے لیے پریاپتہ تیاریاں کیوں نہیں تھی بھائی بابا کے لوگ نے ہی اسی آزار لوگوں کی پرمیشن لی یہ بابا کوئی پہلی بار تو کتھا کرنی رہے تھے ڈھائی لاکھ آنے والے ہیں اسی ہزار کی پرمیشن کیوں لیں گے اسی کی لیے ایک لاکھ آئے گا سوالاک لوگ آئیں گے تین گونہ زیادہ لوگ کیسے آ گئے یہ سب سے بڑا پرشن ہے آئے یا لائے گئے یہ بھی بتایا گیا کہ ستسنگ کو مینج کرنے والے بابا کے سیبادار اپنے آیوجن میں پرشاسن کو گسنے نہیں دیتے ہیں آکے پرشاسن کو اندر گسنے سے کیوں روکا بھائی بابا کے ستسنگ میں بھگدڑ مچنے کے بعد بہت دیر تک پرشاسن کو سوچنا نہیں دی گئی آکر اس ماملے کو دبانے کی کوشش کی گئی کیا اگر ہاتھرس میں ستسنگ کرنے والے بابا غلط نہیں تھے تو اس کی کوئی گلتی نہیں تھی تو وہ گھٹنا کے طور پر بھاگ کیوں گئے کئی ایسے سوال ہیں جن کے جواب ملنے ہیں اور انہی سب وجہوں سے ہاتھرس کے ماملے کو لے کر پورے دیش میں اب سازش والے انگل پر چرچہ چل لے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسے صرف حادثہ نہیں ماننا چاہیے اس میں سازش کا انگل ہو سکتا ہے آپ ایک بار ہاتھرس کی یہ گراؤن رپورٹ دیکھئے جس میں لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاتھرس میں بھکتوں کے ساتھ چھل ہوا ہے دیکھئے یہ حادثہ کیسے ہوا یہ حادثہ کیا روکا جا سکتا تھا یا اس حادثے میں کہیں نہ کہیں کوئی سازش شامل ہے یہ ایک بڑا سوال نکل کے سامنے آیا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بابا ہے انہوں نے کہا تھا کہ جو میری چرن رج لے گا وہ پار کر پائے گا اس کا کلیان ہوگا ایسے میں لوگ کافی زیادہ سنکھیا میں پیچھے کے طرف سے آئے اور اس کے بعد جو سیوہ دار تھے بابا کے بتایا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ آرمی کے طرح بابا کے سیوہ دار تھے ان بابا کے سیوہ داروں نے لوگوں کو ڈھکیلنا شروع کیا یہ سارا کارکرم ارگنائز تھا پرساسن سے پرمیشن لے کر ہوئی تھی لیکن جو بھکتوں کے ساتھ جو چھل ہوا یا کپٹ ہوا ان کو نہیں پتا تھا کہ بابا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کہی نہ کہی مسگائیڈ ہو گئے یہ لوگ ہیں یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر مینجمنٹ صحیح ہوتا اگر سیوہ دار ٹھیک سے کام کرتے تو شاید اس طریقے سے یہ گھٹنا نہ ہو پاتی اس کے پیچھے کیا شاجش ہے کیا کچھ شڑینتر ہے اس کی تو جانچ ہوگی ہاتھرس کان کو لے کر جو پہلی جانچ رپورٹ آئی اس میں کل کی پوری گھٹنا کے بارے میں بستار سے بتایا بھی گیا ہے کہ وہاں پہ ہوا کیا کیسے ہوا کیوں بگگڑ مچی یہ رپورٹ وہاں کے SDM نے تیار کر کے ہاتھرس کے DM کو دیئے زیادہ کی بھیڑ تھی ستسنگ کے بعد بابا ساکار ہری کے درشن کے لیے بھیڑ بڑھی بابا ساکار ہری کی گاڑی کے پیچھے بھکت بھاگنے لگے بابا ساکار ہری کے سیوہ داروں نے بھکتوں سے دھکا مکی کی دھکا مکی کے بعد بھیڑ میں کئی لوگ نیچے گر گئے اس کے بعد بھکدر شروع ہوئی جس میں کئی لوگوں کی موت ہو گئے ہاتھرس پہنچے سیم یوگی نے بھی یہی بات کرے سیم نے کہا کہ بابا کے سیوہ دار انہیں تو معاملے کو دبانے کی کوشش کی اور جب معاملہ بڑھ گیا تو سیوہ دار وہاں سے بھاگ گئے سنیے سیم یوگی کو پھر بتاؤں گا کہ بابا ساکار ہری ہاتھرس سے کیسے نکلا اور کہاں چھپا بیٹھا اس پرکار کے آئیوجین میں جو سیوہ دار پرساسن کو اندر پھچھنے نہیں دیتے درگھٹنا ہونے کی تدکال بات یا درگھٹنا کے دوران پرارملی گروپ میں انہوں نے پہلے وہاں پر اس معاملے کو دبانے کا پریاز کیا لیکن جب انہیں پرساسن نے ہاؤسپٹر لے جانے کے کاربائی پرارم کی تو انہوں نے جیدہ تر سیوہ دار وہاں سے بھاگ گئے جب اتنا بڑا آئیوجین کیا جاتا ہے تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھیڑ کا منجمنٹ کیسے کرنا ہے زیادہ بھیڑ آ گئی تو پھر اسے کیسے سمحلنا ہے عام طور پر اس طرح کی دھارمک آئیوجین میں انمان سے زیادہ بھیڑ آ ہی جاتی ہے اور پہلی ذمہ داری آئیوجین کو کی ہی ہوتی ہے کہ وہ اس بھیڑ کو کیسے سمحلیں گے بھیڑ کے آنے اور جانے کے لیے انٹری اور اگزٹ پوائنٹ الگ الگ ہونے چاہیے لیکن ہاتھ رس میں ایسا کچھ نہیں تھا ہاتھ رس سے یہ گراؤنڈ رپورٹ دیکھئے کی کیسے ستسنگ میں بکتوں کی جان جوکب میں ڈالی گئی ہم آپ کو ذرا تصویر دکھا دیتے ہیں پہلے دیکھئے یہ وہ دوار ہے وہ گیٹ ہے جہاں سے لوگ اندر جا رہے تھے بابا کے ستسنگ میں آئے ہوئے لوگ اندر جا رہے تھے ستسنگ میں شامل ہوئے تھے اور ایک ماتر گیٹ جہاں سے انٹری بھی اور ایکزٹ بھی اور اس گیٹ کو بھی آپ دیکھئے یہ گیٹ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اگر ڈیڑھ لاک سے زیادہ لوگ بتایا جا رہے ہیں یہاں پر پہنچے ہوئے تھے تو ان کے پرویش اور ان کے نکاشی کا دوار جو ہے وہ کتنا چھوٹا سا ہے آپ ذرا اندازہ لگائیے اور بھاگدار تو مچ نہیں ہی تھی کیونکہ اتنی بڑی سنکھا کو اتنی بڑی بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی کوئی نہیں تھا لیکن یہی کل یہی پر لوگوں کی ڈیڈ بوڈیز پڑی ہوئی تھی لاشیں یہاں پر بچھی ہوئی تھی کیونکہ گیٹ سے نکل کر گاری کے پیچھے لوگ بھاگے تھے بابا کے پیچھے یعنی آئیو جکوں کی لاپروہی کا ماملہ تو کلیر کٹ دکھ رہا ہے لیکن کیا یہ کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے اس پر لگاتار بات ہو رہی ابھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا جا سکتا حالانکہ اس پر اب راجنیتی بھی ہو رہی ہے کیونکہ ہاتھرس میں جس بابا ساکار حری کا ستسنگ ہوا تھا اس کی راجنیتی پہنچ بھی بابا ساکار حری کے پولٹیکل کنیکشن کے بارے میں دیرے دیرے جانکاری سامنے آ رہی ہے بابا ساکار حری اور سماجوادی پارٹی کے ادھیاکش اکھیلیش یادب کی ایک تصویر وائرل ہو رہی یہ تصویر جنوری دوہزار تیس کی ہے جب بابا ساکار حری کے کارکرم میں اکھیلیش یادب شامل ہوئے تھے اور وہاں پر لوگوں کو سمبودیت بھی کیا تھا اکھیلیش یادب نے بقائدہ سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈال کر بابا ساکار حری کی تاریف کی اکھیلیش یادب نے لکھا تھا کہ ناراین ساکار حری کی سمپون برمانڈ میں صدا صدا کے لیے جہ جہ کار ہو جب اس پر اکھیلیش یادب سے سوال پوچھا گیا تو وہ میڈیا کو ہی گیان دینے لگے سنیے اکھیلیش یادب نے کیا کہا پھر بتاؤں گا کیسے اس ماملے پر راجنیتی لگاتار تیز ہوتی جا رہی دیکھیں بی جے پی کتنا گھڑیا کام کر سکتی ہے بی جے پی کسی بھی نیچائی تک جا سکتی ہے بی جے پی کا اگر آپ جیسے آپ پتگار ساتھی ہیں اگر آپ ان کے من کی بات نہ کرو منمرجی کی بات نہ کرو تو سب سے پہلا کام ہوگا آپ کو نوکری سے نکالنا اور دوسرا کام ہوگا اس چینل کا بجٹ کم کرنا یہ کوئی نئی باتیں ہیں کیا اسی لئے میں نے کہا تھا کہ منتری منڈر بدلے گا منتر منڈر بدلے گا اب میڈیا منڈر نہیں بدل پائے تو کیا آیا کھڑے ہم لوگ ہاتھرس میں ہوئے آجسے پر راجنیتی شروع ہوئی تو اکھیلیش یادب سے لے کر پریانکا وادرا سب ایکٹیو ہو گئے پریانکا وادرا نے ہاتھرس میں ہوئی گھٹنا کو پہلے ہوئی گھٹناوں سے جوڑ دیا پریانکا وادرا نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ انومتی سے تین گناہ زیادہ بھیڑ موقع پر پرشاہسن نہیں بھیڑ مینجمنٹ کا انتظام نہیں بھیڑ گرمی سے بچنے کا کوئی اپائے نہیں کوئی میڈیکل ٹیم نہیں گھٹنا کے بعد ایمبولنس نہیں مدد کے لیے فورس نہیں اسپتال میں ڈاکٹر اور سوبیدھائی نہیں لاپروائیوں کی اتنی لمبی لسٹ لیکن کسی کی کوئی جواب دے ہی نہیں ہاتھ رس میں جو دکت گھٹنا ہوئی گھٹی اس کا ذمہ دار کون ہے کبھی پول گرنے سے کبھی ٹرین ایکسیڈنٹ سے کبھی بھگدر سے سیکڑوں موتے ہوتی لیپا پوتی کرنے کی بجائے سرکار کا دائتو ہوتا ہے کہ کاروائی کرے اور ایسے ہاتھوں کو روکنے کی یوجنا تیار کرے مگر جواب دے ہی تیہ ہوتی نہیں ہے اور ایسے ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں یہ بہت دکھت تھے یہ پریانکا وادرا نے ٹویٹ کیا اسی طرح اکھلیش یادب نے بھی پوری گھٹنا کے لیے یوپی سرکار کو ذمہ دار ٹھرا دیا اکھلیش یادب نے کہا کہ سرکار کے پاس ساری جانکاری ہوتی ہے پھر بھی بھیڑ کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا اکھلیش یادب کو سنیے پھر بتاؤں گا سی ایم یوگی نے اکھلیش کے بیان کا کیا جواب دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ اترپردیس کی سرکار اور پرساسن کے لوگ نہ جانتے ہوں یہ باتیں کہ جب کبھی بھی اس طرح کے کارکم ہوتے ہیں بڑی سنکھہ میں لوگ آ کر کے شامل ہوتے ہیں جو جانکاری سرکار کے پاس تھی اس کے باوجود بھی سرکار کو جو انتظام کرنا چاہئے تھا وہ انتظام نہیں کیا ہے اس لاپروہی کی وجہ سے جو جانے گئی ہیں اس کی ذمہ دار سرکار ہے ہاتھرس حادثے پر راجنیتی کرنے والوں کو سی ایم یوگی نے بھی جواب دیا ہاتھرس میں سی ایم یوگی نے کہا کہ کچھ لوگوں کی فطرت ہی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے حادثوں پر راجنیتی کرتے ہیں ہر انسان یہ جانتا ہے کہ بابا ساکار حری کی تصویریں کس کے ساتھ سامنے آئی ہیں سنیے ایک بار سی ایم یوگی دیکھیں کچھ لوگوں کی ایک پربیتی ہوتی ہے کہ اس پرکار کے دکھات اور دردنات گھٹناوں میں بھی وہ راجنیتی دھونتے ہیں اور ایسے لوگوں کی یہ فطرت ہے کہ چوری بھی اور سینہ چوری بھی یہ ہر وقتی جانتا ہے کہ سجن کے فوٹوکریس کے ساتھ میں ہیں ان کے راجنیتی سمند کن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے اس بات کو دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ریلیوں کے دوران اس پرکار کی بھگدہ کہاں مزتی تھی اور کون اس کے پیچھے تھے سی ایم یوگی نے جن ریلیوں کی بات کہی وہ شاید یہی تھی یہ تصویریں لوگ سبہ چناف کے دوران اکھیلیش یادب اور راہول گاندی کی ریلیوں کی ہیں پریاغراج پھولپور اور آزمگڑ میں اکھیلیش کی ریلیوں میں جم کر ہنگامہ دیکھا گیا کہیں سمرتھک آپس میں بڑھ گئے تھے کہیں سمرتھکوں نے منچ پر ہی چڑھنے کی کوشش کی سی ایم یوگی کا اشارہ کہیں انہی ریلیوں کی طرف تو نہیں تھا کہ ہنگامہ ان لوگوں کی ریلیوں میں ہوتا رہتا ہے اور اس سے جھوڑنے کا پریاز کر رہے ہیں ابھی کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا لیکن یو پی میں اپچناو بھی ہے اور اس کے پہلے راجنیتی بھی گرمائی ہوئی ہے اور سازش کے اینگل پر چرچہ بھی تیز ہو گئی حادثے کے بعد بابا ساکار ہری کا پہلا بیان آ گیا ہے کہا گیا ہے کہ حادثے میں مرتک لوگوں کے پریجنوں کے ساتھ ہماری سمویدنا ہے پر ماتما سے گھائلوں کے جلد سوست ہونے کی پراثر نہ کرتے ہیں بابا ساکار ہری نے حادثے کے پیچھے سازش کی آشنکہ جتائی ہے وہ بھی سازشی کہہ رہے ہیں اور کانونی ایکشن کے لیے ایک وکیل کو بھی نیوکت کر دیا ہے بابا ساکار ہری کے وکیل بھی کیسے سازش کی بات کر رہے ہیں سنیے ذرا جس طرح سے کچھ anti-social elements نے سوچی سمجھی شاجش اور شدنطر کے تحت جب ناران ساکار ہری منچ سے پراثرشن کے بعد چلے گئے اس کے بعد ایک شاجش کے تحت شدنطر جو بھگدر مچائی گئی ہے اس کی جانچ ہو رہی ہے اچھی طرح جانچ ہو ہم اترپردیش پولیس کی جانچ s.i.t جانچ سرکار پر پورا طرح سے دھنیواد کرتے ہیں ہاتھرس کی گھٹنا میں کوئی سازش ہے یا نہیں ہے یہ تو جانچ کے بعد ہی پتا چلے گا ابھی جانچ چل رہی ہے ہاتھرس حادثے میں جو f.i.r ہوئی ہے اس میں کس کس کا نام ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں f.i.r میں بابا ساکار ہری کے مکھی سیوہ دار وید پرکاش مدکر کا نام ہے ان نے اگیات آئو جکوں اور سیوہ داروں کے خلاف بھی f.i.r ہوئی آروپیوں کے خلاف بھارتیہ نیائے سہیتہ کی دارہ 105, 110, 126, 223 اور 238 لگائی گئی سیوہ داروں پر ہی بابا کے سبھی دھارمک آئو جنوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ سیوہ دار دھارمک آئو جنوں میں پرشاسن کو بھی اندر نہیں جانے دیتے تھے اس لئے آئو جن میں بھگدڑ مچی اور لوگ مار گئے مارے گئے تو پہلی ذمہ داری انہی لوگوں کی بتائی جارہی آئو جن میں بھگدڑ اس لئے مچی کیونکہ آئو جن کے بعد بابا اپنی گاڑی سے جا رہے تھے اور گاڑی کے ٹائروں کی دھول لینے کی مارا ماری ہو رہی تھی یہ کہا جا رہا ہے سنیے خود مکہ منتری ہوگی آدھی ترناتھ میں پوری ریپورٹ لینے کے بعد حادثے کے بارے میں کیا بتایا مچ سے اترنے کے بعد جیٹی وہ میں جیسی ان کا کافلہ آیا تھا تو انہیں چھونے کہ جب محلاؤں کا ایک دل ادھر بڑھا تو ان کے پیچھے پیچھے پھیڑ گئی اور اسی کے بعد سب سے احرانی کی بات تو یہ ہے کہ جو لاکھوں بھکت بڑی شردہ سے جس بابا کو پوچھتے تھے اس بابا نے ہی بھکتوں کی کوئی سودھ نہیں دی بابا نے بھگدر کے بعد وہاں سے بھاگنا سا ہی سمجھا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاتھ رس میں ستسنگ کے بعد بابا ناران ساکار ہری اور بھولے بابا کیسے وہاں سے نکل گیا بابا ساکار ہری دوپہر ایک بچ کر چالیس منٹ پر ستسنگ سے نکل گیا بابا کو دو بچ کر اٹالیس منٹ پر آیوجک دیو پرکاش مدکر نے فون کیا آیوجک دیو پرکاش نے بابا کو گھٹنا کی جانکاری تھی دوپہر تین بجے سے چار بچ کر پہتیس منٹ تک بابا کی لوکیشن مینپوری میں تھی مینپوری میں رہنے کے دوران بابا نے تین لوگوں سے فون پر بات کی آیوجک دیو پرکاش کی پتنی رنجنہ سے گیارہ منٹ بات ہو آیوجک سمیتھی کے دو لوگوں سے بابا نے کری چار منٹ بات کی چار بچ کر پہتیس منٹ کے بابا ساکار حری کا فون آف ہو گیا بابا کی تلاش کے لیے کل آٹھ جگوں پر دوش دی گئی بابا کی تلاش کے لیے چالیس پولس کرمیوں کی ٹیم بنائے گئی بابا ساکار حری کے حریانہ اور ڈلی بھاگنے کی بھی آشنکہ ہے ٹول پلازا کے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھے جا رہے ایک سوال یہ بھی اٹھا کہ آخر کار ایف آئی آر میں بابا کا نام کیوں نہیں کیوں سیوا داروں اور آئیو جکوں کے ساتھ ساتھ بابا کا نام ایف آئی آر میں نہیں جوڑا گیا یہ سوال آج مکہ منتری یوگی آدھت تینات سے بھی پوچھا گیا اس پر سی ایم یوگی نے کہا کہ ابھی جاچ چل رہی ہے اور جیسے جاچ آگے بڑھے گی ایف آئی آر کا دائرہ بھی بڑھے گا سنیے ایک بار یعنی بابا ہو یا ان کے سیوادار ہو یا کوئی بھی بڑے سے بڑا ویکتی ہو جو بھی اس گٹنا کے لیے ذمہ دار ہے ان پر ایکشن ہوگا یہ سی ایم یوگی کہہ کیونکہ ہاتھ رس میں اس حادثے کے بعد وہاں کئی لوگ بابا ساکار ہری کو بھی ذمہ دار ٹھڑا رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابا ساکار ہری خود کو بھگوان بتاتے ہیں تو اتنے لوگوں کو مرنے سے بچا کیوں نہیں لیا دیکھئے ہاتھ رس سے یہ گراؤنڈ ریپورٹ منگلوار دوپہر کو یہ گٹنا گٹی جب لوگ ست سنگ سے باہر نکل رہے تھے بابا یہاں سے نکل رہے تھے جو لوگ یہاں بتا رہے ہیں ان کی گاڑی کے پیچھے لوگ بھاگے اور ان کے چرنوں کے دھول کو پرش کرنے کے لیے بھگدڑ مچی لوگ بھاگتے ہوئے باہر کی طرف آ رہے تھے اور اچانک ایسی بھگدڑ مچی کی لوگ ایک دوسرے کو رونتے ہوئے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے یہاں پر کوئی بھی گلتی نہ تو پرزاسن کی ہے نہ سرکار کی ہے گلتی ہے صرف بابا کی اور جو اس بوڑ پر نام لے کر رہے ہیں عدیت چھوں گے جنہوں نے یہ بلایا تھا وہ اس کے جمعیدار ہیں کمیٹی جمعیدار ہیں آگے سے جنت آپ آگے دیئے بھگڑ جادہ آئی اسی لئے جب گاڑ کھڑیتے ہیں یہاں بنے گئے اور انہیں پانی کی بہت چال کری ان کے چرنوں پر پورے چائرہ خراب کر دیئے سب اور وہ گر گئے بچا پایا ہے انہوں کو بھگوان تو بنتا ہے کیوں نہیں بچا پایا ہے انہوں کو اگر بھگوان ہے تو انہیں جو مر گئے ان کو جندہ کر کے دکھائیں تو ہم جانتے ہیں ہاں بھگوان ہے لوگ بابا سے سوال پوچھ رہے ہیں کتنے بڑے بابا ہیں تم لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی لوگوں کو بچایا کیوں نہیں ہاترس میں جس طرح کی لاپربائی ہوئی جس طرح سے نردوش لوگوں کی جان سے کھیلا گیا جس طرح سے بڑی سنکیہ میں مائلاؤں کی جان گئی اس میں تو کسی بھی حالت میں اس کے گونے گاروں کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے ہاترس میں گھٹنا ستھل کے پاس ابھی بھی درجنوں چپلیں جوتے سینڈل پڑے مائلاؤں اور پرشوں کی چپلیں ہیں تو بچوں کے جوتے ہیں جو اپنے ماتا پتا کے ساتھ ستسنگ میں آئے بھگدڑ کے سمیں اپنی جان بچانے کے لئے بھاگتے سمیں جوتے چپل ان کے پیروں سے اتر گئے دیکھئے یہ گراؤن ریپورٹ اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ باگیشور بابا نے اس حادثے کے بعد کیا بڑا اعلان کیا ہے یہ تمام ایسے ثبوت ہیں جو گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں پر جلنوں کی موت ہوئی تھی وہ کس عوستہ میں کس حالت میں یہاں سے بھاگنے اور جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے یہ تمام ایسے ثبوت ہیں جو گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں پر جلنوں کی موت ہوئی تھی وہ کس عوستہ میں کس حالت میں یہاں سے بھاگنے اور جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے یہ ایک چھوٹے سے بچے کا آپ دیکھئے یہ چپل ہے یہاں دیکھئے ایک جوتے کی جوڑی آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو ایک گمچھا بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کسی مہلا کی یہ چپل ہے تو اسی طریقے سے سڑک کے کنارے حالان کی آپ کو بتا دیں کہ جو ایفیسل کی ٹیم آئی تھی وہ یہاں سے سبوتوں کو اکھٹا کر کے لے گئی ہے لیکن آپ دیکھئے یہ نیلے کلر کا ایک جوتا چھوٹے بچے کا جوتا ہے یعنی کی اس سماگم میں جو لوگ آئے تھے اس میں یہ مہلا کا کسی مہلا کا یہ چپل ہے یہ کسی مہلا کی سینڈیل ہے یہ کسی پوروش کا چپل ہے اور اس کے بغل میں آپ دیکھئے پھر ایک ہاتھ رس میں ہوئے آج سے ایک بعد اب بھیڑ بھاڑ والے آئیو جن کو لے کر ڈر کا محول دیکھ رہا ہے باگیشور بابا نے چار جولائی کو اپنے جن دن کے افسر پر ہونے والے کارکرم کو رد کر دیا بھئے انہوں نے جمعیداری سمجھی کہ اتنی آپ دیکھیں نا ان کے آنکہ کتنی بڑی سنکھیا میں لوگ پہوچتے یہ بابا باگیشور کے باگیشور دھان کی تصویر دکھا رہا ہوں اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ وہاں بھی پہوچتے ہیں باگیشور بابا کے انویائی لاکھوں میں ہیں چھترپور کے گڑھا گاؤں میں باگیشور بابا کے آشرب میں ہزاروں لوگ پہوچتے ہیں یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ باگیشور بابا کے درشن اور ان کی کتا سننے کے لیے بکتوں کا کیسے حجوم پہوچتا ہے اور باگیشور بابا کا جندن ہے چار جولائی کو ایسے میں تو بھیڑال بڑھ جاتی لیکن باگیشور بابا نے جمہداری سمجھی اور سابدھانی کے لیے اپنے جندن پر ہونے والے کارکرم کو ہی ستھگت کر دیا اور اس کی جانکاری خود باگیشور بابا نے دی یہ ہاترس والے بابا دیکھے ہیں کہ کیسے جمہداری لی جاتی ہے باگیشور بابا سے کچھ سیکھیں سنیے ایک بار باگیشور بابا کو پھر آپ کو بابا ساکار حری کے مایا بھی لوگ کی کہانی بتاؤں گا اور وہ ہینڈ پم دکھاؤں گا جس سے بابا کا چمتکاری پانی نکلتا تھا سمست باگیشور دھام کے جتنے لوگ جڑے ہیں ہمارے پریجن ہمارے آتمی جن بڑی صدح پروبک 4 جولائی کے اتصال کو آ رہے ہیں دور دور سے آ رہے ہیں ہماری ایک پراتھنا اگر آپ مانو تو ہمیں بڑی پپار پرشنیتہ ہو خوب گیاتک بیوستہ ہم نے کی تھی اور خوب میدان بھی کیا تھا کہ اتتک بھیر ہونے کے کارن چار جولائی کو آنے بالے سبھی پریجن اپنے گھر سے اتصال منابے باگیشور دھام کی بیوستہیں جو تھی اس سے ڈبل تبل کی گئی پر وہ سب اسططی ایسی آگے کہ پوچھو مت یعنی باگیشور بابا اپنے بھکتوں کی چنتہ کرتے ہوئے کہ ان کا جن دن چار جولائی کو گھر پہ ہی منالو بھائی مت پہنچو آلیڈی بہت لوگ آگے